اسلام علیکم سجاوہ نیوز کے ساتھ میں رابعہ علی ملیٹن میں پھرشاہ دیت بفاقی بسیرے قلات فواد چودری نے الیکشن کمیشن سے معذرت کر لی الیکشن کمیشن میں ادارے اور چیم الیکشن کمیشن کے خلاف نازے باز بات اور الزامات کی کیس کی استعمال ہوئی جس سلسلے میں فواد چودری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے فواد چودری نے موقف ابرائیا کہ میں خود وقیل ہوں شوکو سنوٹیز کے چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا اس میں میمبرز الیکشن کمیشن نے کہا کہ وقیل تو عدالت سے لڑائی نہیں کرتے عدالت کے اندر لڑائی ہوتی ہے عدالت کے باہر دور لڑائی نہیں ہوتی بفاقی بسیرے نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن کا ذاتی احترام ہے میں کابینہ کا موت پیس ہوں اکثر باتیں وہ کرتا ہوں جب میرے الفاظ نہیں ہوتے ان کا کہنا تھا کہ میں نے کسی کو گالی نہیں دی میں معذرت کرتا ہوں سابق بسیرے آصف اور مسلملی گروہ کے قائد نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز نے چودری سالک حسین سے کون پر رابطہ کیا نواز شریف اور مریم نواز نے چودری سالک سے ان کے والے چودری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اس حوالے سے نواز شریف کا کہنا تھا کہ چودری شجاعت حسین وزاداری کی علامت ہے مریم نواز نے کہا کہ ہم سب ان کی جل سے تیابی کیلئے دعا گو ہیں آئے بڑے خبر شامل کر کے آپ کو بتائیں کہ سربرا ایمکیو ایم بہالی تحریف فاروق سردار کا کہنا ہے کہ ہمیں نئے چہرے اور نئی پیادت کو سامنے لانا ہے تاکہ عوام کے مسار کا حال نکالا جا سکے دوبائی سے کراچی پونسٹرے پر ائر کورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئی سربرا ایمکیو ایم بہالی تحریف فاروق سردار کا کہنا تھا کہ وہ ڈاکٹر اشرتالعباد خان کی دعوت پر دوبائی گئے تھے سابق اوڑنسن ملک کے موجودہ حالات اور لوگوں کی مایوسی کا حال چاہتے ہیں فاروق سردار کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم پاکستان کے رانما اور وفاقی وزیر امیر الہاق نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ڈاکٹر اشرتالعباد ہو یا فاروق سردار سب کیلئے ایمکیو ایم کے دروازے کھلے ہیں ایمکیو خالی مقبول صدیقی کی سربراہی میں کام کر رہی ہے کسی سے کوئی خطرہ نہیں پاکستان ایمکراتک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ چھوٹی پارچیوں پر پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں جانے کیلئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہاتھ مرود کر قانون بنائیں گے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی کوئی چھا میں میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ رانہ شمی کے بیان کی عدالت تحقیقات کی جائیں یہ چوتھا ایسا جج ہے جو اون ریکورڈ اور حلفیاں بیان دے رہا ہے ہر چیز پر مٹی پاؤں کی پولیسی سے کام نہیں چلے گا سابق چیف جج گلگت پلتستان رانہ شمی کے بیٹے احمد حسن رانہ نے کہا کہ ان کے والی کا موقع یہ ہے کہ وہ اپنے بیانے حلفی پر سٹینڈ کرتے ہیں اور اب جواب کے ساتھ پیش ہوں گے میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے احمد حسن رانہ نے کہا کہ یہ رانہ شمی کا بیٹا بھی ہوں اور آپ خوش قسمتی سے ان کا مکیل بھی ہوں آج کیس بلت میں ہو کر 26 موبر تک چلا گیا اب رانہ شمی جواب کے ساتھ ذاتی حسن میں پیش ہوں گے نیب نے مسلملی گنون کے سرد شہبار شریف کے خلاف چیچی سکینڈل میں آہا ملزب کو گرفتار کر لیا نیب زرائقہ مطابق ملزب علی احمد خان کو اسلامباد کے ہوتیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا نیب زرائقہ کہنا ہے کہ ملزب کی گرفتاری نیب لاہور کی عمدت سے کی گئی اور ملزب علی احمد موٹر ٹرم لاہور کا رہاشی ہے آگے بڑے خبر شامل کر گئی کراچی سے یہاں پر کراچی کے علاقے کشمی کالونی میں جنوبی کورین شہری کو قتل کرنے والے دین ملزبان گرفتار کر لیے گئے پولیس کے مطابق گرفتار ملزبان میں فیاس حسین، مسیح، عرف فجی، جسٹن، عرف چانت اور علی حیدر چنیچور شاول ہے جن سے لچے میں موبال فونز، پرس اور نگتی بھی برامت کر لی گئی ملزبان کا بتانا ہے کہ گرفتار ملزبان نے چوزہ نومبر کا جنوبی کورین شہری چونگ ڈالبون کو پر شمیر کالونی میں واردات کے دوران تیز دار آلے سے گلاکات کر قتل گیا تھا ملزبان کا ایک ساتھی کشمیر کالونی میں مقدود کے گھر قرید رہاش پسید میں تھا زیلا گزراوالا کی تحصیل کاؤکی میں تیرہ سالہ لڑکے سے مبینہ بدفیلی کا واقعہ پیش آیا کاؤکی کی اتھانا سیٹی کی حدود میں تیرہ سال کے لڑکے سے دو افراد کے مبینہ بدفیلی کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک ملزب کو گرفتار کر لیا جو کہ پولیس کانسٹیبل ہے دوسرے چاند سجاور کے نواہی گاؤں میں لڑکی سے مبینہ زیادہ کی کیا انکشاہ ہوا جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مرکزی ملزب کو گرفتار کر لیا جبکہ دیگر مجیمان کی تلاش جاری ہے رکھ کریں کے کراچھے کاؤں پر صدر کی کوپریٹی مارکٹ کے داثروں نے حکومت کا نقصان کی ازالے کے لیے 24 گھنٹی کا اچھی میٹم دے دیا کراچھے کے علاقے صدر کی کوپریٹی مارکٹ میں آتش زدکی پر قابو پانے کے بعد اب بھی پولی کا عمل جاری ہے جبکہ مارکٹ کے داخلی خارجی راستوں کو اور کافٹیں کھڑی کر کے مکمل بنگ کر دیا گیا دوسری چاری مارکٹ کے داثروں نے حکومت کو 24 گھنٹے کا الچی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ نقصان کا ازالہ نہ کیا گیا تو صدر کی مارکٹیں اور سڑکیں احتجاجن بنگ کر دیں گے اگر پاسنسلہ آگے بڑھائیں بات کریں گے پنجام میں سرکاری ملازمی کی قبل از وقت ریٹارمنٹ کی عمر کے حوالے سے قانون میں تبدیل ہی کر دی گئے مہتوا سرویسز اینڈ جنرل ایڈنسٹریشن کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق سرکاری ملازمی اب پچ پین سال کی عمر سے پہلے قبل از وقت ریٹارمنٹ نہیں لے سکیں گے اس سے قبل سرکاری ملازمی پچیس سال کی ملازمت پوری ہونے کے بعد قبل از وقت ریٹارمنٹ لے سکتے تھے مہتوا پوراک کوٹ فلور بلز کے ترمیان گندن کے فراہنی کا تناسہ تہہ پا گیا مہتوا پوراک سے معاملات تہہ پیانے کے بعد فلور بلز اسوسییشن نے آج سے پنجاب میں دی جانے والی ہڈتار کی کون مخربت ہے فلور بلز اسوسییشن پنجاب کی جیئرمنٹ آسیم رضا نے کہا ہے کہ مہتوا پوراک نے دوسرے اصلاح سے پچیس فیصد گندوں کونٹا اٹھانے کی شرط خط کرنے کا مطالبہ منظور کر لیا اس لئے منگل کو ہڈتار کی کول مو خطے گئے آگے بڑے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں فضائی علود کی بھی تشمیش داکھ حد تک اضافہ ہو گیا دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر رہا شہر کی فضاء میں پیٹیکولنٹ میٹرز کے تعداد دو چار دو ریکارڈ کی گئی اے ایک والیکی انڈیکس کے مطابق آلودگی کے لحاظ سے چھیت کا شہر چینڈو دوسرے نمبر پر اور بھارتی دار حکومت دلی تیسرے نمبر پر رہا تیمی ماہری نے خبردار کی آخر فضائی علودگی سے اندازلہ زکان کانسی اور دیگر انفیکشن جنم بھی سکتے ہیں چبکہ فضائی علودگی دمہ سانس دل کے مریزوں اور بچوں کے انتہائے خطرناک ہے اینے ایک سو تیتیس زابطہ اخلاق کی خلاورتی پر نون لیگ کے ارکان الیکشن کامیشن طلب الیکشن کامیشن نے لاہور کی ہلکہ اینے ایک سو تیتیس کے زمنی الیکشن کے سلسلے میں چلائی جانے والے انتخابی مہمکہ دوران زابطہ اخلاق کے خلاورتی پر لیگے ارکیر سے مزاہد طلب کی اور انہیں اتھارہ نمبر تک جواب دینے کا حکوم چاری کر دیا پشاور میں دینگی وصفت کیسز کی مجموعی تعداد چار ہزار سے تجاوز کر دی اور شہر کے دس علاقے دینگی وارث کے حوالے سے ہارٹ سپورٹ کرا دے دیئے گے پشاور میں صوبائی مہمکہ صحت نے تہکال اچینی اور صفیر دیری سمیت دس علاقوں کو دینگی کے حوالے سے ہارٹ سپورٹ پرار دے رکھا ہے جہاں دینگی وارث سلسل پھیل رہا ہے پھر موتاثرہ علاقوں کے مقینوں کا کہنا ہے کہ تشریش ناقص وطحال کے باوجود موتاثرہ علاقوں میں صرف ایک کانگوار اس داندینگی سے پریئے کیا گیا پابر شامل کہنے کے وفاقی داروں رکمت اسلام آباد سے جہاں پر میٹرو سٹیشن سے ملنے والی بارہ سالہ بچی کی لاش کی شناعت ہو گئی اسلام آباد کے زفراباد سے تعلق رکھنے والی تڑلائی اسلام آباد کے رہائشی واجد نے بتایا کہ بچی کا نام سالے فاطمہ ہے جو گولڑڑا دربار سے لا پتا ہوئی تھی اب شامل کریں گے سنسے جہاں پر کرونا پابندیوں میں نرمی آؤٹوڑ تقریبات پہ ایک ہزار افراد شرکر کر سکیں گے سدھ اکبند کرونا کے باعث آئیت پابندیوں میں مزید نرمی شروع کر دی سبھائی میں داخلہ کے جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جو تیس نوبر تک نافی سلط عمل رہے گا نوٹیفکیشن کے مطابق سے اگر میں انڈور تقریبات میں پانچ افراد کو بیوی نے رشتے دار کی شادی میں شرکت سے انکار پر شہر پر قاتل آنہ حملہ کر دیا بھارتی ریاست مہاراشترہ کے شہر اور انڈاباب میں شہر کو بیوی کے رشتے دار کی شادی میں جانے سے انکار کرنا مہنکہ پڑ دیا بھارتی میڈیا کی پوپ کے مطابق اور انڈاباب کے رہائش شخص کے خاندان میں 12 نوبر کو شادی تھی شہر اور بیوی شان کی چائے پی رہے تھے کہ ان کے درمیان شادی میں شرکت کو لے جا کر بحس ہوئی شہر نے شادی میں جانے سے محاظر کر دیو اہلیہ کو اکیلے ہی جانے کا مشورہ دیا جس پر خاتون ٹیش میں آ گئی اور شہر پر قاتلانہ حاملہ کر دیا ایسی شادی کا چرچہ ہے جس دلہن دلہا سے دو چار سال بلکہ پورے پچپن سال بڑی ہے دلہا سے عمر میں تقریبا تین گناہ بڑی اس دلہن کا تاغذت پولینڈ سے ہے جو پاکستانی نوجوان کی محبت میں ساری مشکلات کو پس سے پشت ڈا دو پاکستان چلی آئی اور دونوں رشتہ اصطواج میں منصرک ہو کر ان دونوں ہنسی خوشی جنگی گزاری ہیں پاکستان کرکٹ وورٹ کے چیرمن رامیز راجوان انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کھلے جانے والے چیمپین سٹروفی ٹورڈیمن کا مزوان پاکستان اس ایوٹ میں اپنے ٹائٹر کا دل پاکستان آپ ٹیموں کے مبایت پندرہ میچ تین مقامات پر کھلے جائیں گے یہ سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مسئل خبروں کے لئے دیکھ کر لئے سجا و کیونکہ ہم لاتے ہیں ہر خبر آپ کے لئے لئے